اعوذ باللہ من شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عاصف حسن حاضر ہوں راہ فلا کے ایک نئے اپیسوڈ میں ایک نئے کونسپٹ کے ساتھ جس پہ ہم آج دسکشن کریں گے آج ہمارا دسکشن جھوٹ کے بارے میں ہے بیسیکلی لوگ جھوٹ بولتے ہیں اپنے آگے پیٹھے کی زندگی میں جو بھی معاملات انسان کے ہوتے ہیں اور سکسیس حاصل کرنے کے لیے بھی لوگوں کی کونسپٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جھوٹ پہ ہم اپنی زندگی ہونی چاہیے اور جھوٹ کے ذریعے کامیابی حاصل کرنی چاہیے تو جھوٹ اگر دیکھا جائے تو اسلامی پوائنٹ آف یو سے یہ بڑا بے برکتی کا باعث ہے جو شخص جھوٹ بول کے آگے نکلتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کے اپنے مقاصد کو حاصل کر لے تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جھوٹ میں برکت نہیں ہے جھوٹ کے کام میں بھی برکت نہیں ہے اسی طرح بیسیکلی آج ہمارا جو کونسپٹ ہے وہ جھوٹ کے اوپر ہے اور میرا یہ پرسنل آئیڈیا ہے اور ذاتی جو ہے وہ میں نے اس پر تحقیق بھی کی ہے کہ کہیں نہ کہیں جھوٹ بولتے بولتے ہیں انتہاں انسان پکڑا ہی جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے ایک نائٹ دن وہ وقت آتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ساری اس کی جو ہے وہ معاملات کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ سب کے سامنے ایکسپوز ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ کے ذریعے سارے کام کر رہا تھا اور پھر اس کی معاشرے میں عزت نہیں رہتی اس معاشرے میں اگر ہم جی رہے ہیں رہ رہے ہیں یہ زندگی بہت شارٹ ہے یہ زندگی میں ہم سچ بولیں سچ پر اپنی زندگی کو بسر کریں تو ہماری زندگی کی سارے معاملات اچھے ہو جائیں اور اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے تو بیسیکل ہم بین کا مسلم we should think about it کہ ہمیں کم از کم جھوٹ سے جو ہے وہ چھٹکارہ حاصل کرنا چاہئے گی جہاں پر ہم یہ سوچ لیں گے کہ اب ہمیں جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ جھوٹ کے بغیر کام بھی نہیں ہے اس دور میں کیونکہ یہ جو دور چل رہا ہے اس میں جھوٹ پہ ہی سارے معاملات چل رہے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے ہی لوگ جو ہے وہ رسک کمہ رہے ہیں پیسہ کمہ رہے ہیں تو ایسے جس میں بے برکتی لازمی سی بات ہے اور دوسرا یہ کہ وقتی طور پہ تو لوگ بہت زیادہ سکسیس بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہ سکسیس زیادہ دیر تک نہیں چل پاتی اسی لیے آج جتنے بھی ناظرین مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری باتیں سن رہے ہیں تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ جھوٹ سے جو ہے وہ گریس کرنا چاہیے اور جھوٹ سے بچنا چاہیے اور جھوٹ میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی جھوٹ کبھی بھی ہمیں کامیابی کی طرف ہمیں دکھا تو سکتا ہے راستہ کامیابی کا اور ہمیں کامیابی دلوا بھی سکتا ہے لیکن یہ لاسٹنگ نہیں ہوتی یہ دیر پہ نہیں ہوتی یہ کامیابی آنے والے دنوں میں بہت بڑے فیلئر کا باعث ہوتی ہے تو لہذا آج سے ہی یہ ہمیں ڈیسائٹ کرنا چاہیے کہ ہم سچ بولیں اور سچ پر اپنی زندگی کو گزاریں انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں سچ کے ساتھ ہی اتنی عزت اور خیر عطا کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارے راستے خود بخود ہی کھلتے چلے جائیں گے بشر دے کے ہم یہ سوچیں کہ آج سے ہم نے یہ عادت بنانی ہے کہ ہمیں سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا تو میرا یہ ویڈیو آپ سب کے لئے تھا تاکہ یہ بات آپ دوسروں کو بھی پہنچائیں اور یہ میسیج دوسروں کو کنوے کریں اور یہ ثواب کا کام ہے کہ اسلامی پوائنٹ آفیو سے جو ہے میں نے جو ہے وہ بیسیکلی اس بات کو آج آپ کے سامنے پیش کیا ہے کیونکہ آج کل جھوٹ بہت دور زیادہ بولا جاتا ہے تو لہذا میں یہی پر اپنی بات ختم کروں گا اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن پہ بھی بٹن دبائیے گا اور تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں آپ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اللہ ہی کے بات